بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے جی ایک پاکستانی بھائی کی ایک انجئر بھائی کی میرے پاس دونے کیس ہیں میں آپ کو یہاں پر ویڈیو دکھا دوں گا ساتھ میں چلا کر ان کی جو زبانی ہے وہ سنا بھی دوں گا آپ کو ٹھیک ہے جی ہوا کچھ یوں آپ خود ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا خود سن لیجئے گا سب کچھ جو بھائی اکام ایکسپائر ہیں حروب ہے یا بدون کفیل کام کر رہے ہیں سب کے لیے مشکلات تو ہوتی ہیں مطلوب والے تو بھائی پھر جب پکڑے گا تو پھر جب تک وہ کفیل کے ساتھ جس چیز میں بھی وہ مطلوب ہے یعنی کہ وہ کلیر نہیں ہوگی کفیل ان کی جان نہیں چھوڑے گا یہ چیز ہے جی تو یہ بھائی جو ابھی یہ جو معاملہ میرے سامنے آیا مجھے بھی یہ دیکھنے کے بعد یا دکھ ہوا کہ پردیشیوں کے ساتھ ایسا سلوک اس کے بعد میں نے بولا آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شورٹ سی شیئر کرتا چلوں آپ کو میں یہ سنا دیتا ہوں ساتھ میں بقائدہ چلا کر ویڈیو آپ سن لیں ان کا پوری ڈیٹیل اس کے بعد میں ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بھائی ان مشکلات کا شکار ہیں ان کے مطلق تو سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کو میں ساتھ میں چلا کر دکھا رکھا ہوں دکھانی شروع کر چکا ہوں سلام علیکم یہ کیس ہے ٹھیک ہے میں دو جنوری دوہزار بیس کو آیا ٹھیک ہے آج تاریخ ہو گیا ایک ایس گیارہ دوہزار بیس یعنی تین سل کے آس پاس ہونے والا ہے اور میں بہت پرسان ہوں میرا کپیل بہت پرسان کرتا ہے گھر نہیں جانے دیتا ہے میں ایمیسی میں کمپلین کیا ستائیس تین دوہزار بیس کو تو دیکھا کے بولو کیا ہوا ہے کپیل پھر ایمیشو اللہ بولا کہ آپ کپیل کے پاس جائیے کپیل میرے کا سن نہیں رہا ہے پرسان کرتا ہے پھر میں نے مکتم آمیل ایمیشو جوزا سب جگہ گیا کوئی نہیں سن رہا ہے ایمیشو والا بھی پرسان کر رہا ہے کہ آپ کپیل کے پاس جائیے کپیل ہٹا نہیں رہا ہے میں کیسے گھر جائے گا میں بہت پرسان ہوں پلیج ہیلپ کریں میں مکتم آمیل میں گیا بول رہا ہے کہ یہ تمہارا بلو کر دیا ہے بلو کر دیا ہے ٹریبلز بلیج آپ لوگ ہیلپ کریں میں چلا جاؤں اپنا انڈیا اپنا ملک میں سعودی میں ہوں میرے پاس تو بلکل کھانے کا بھی پیسہ نہیں میں بہت پرسان ہوں یہ دیکھئے ابھی میں آپ کو اس ویڈیو سے بتانا یہ چاہتا تھا دیکھیں میری بات سن لیں کفیل یہ بولتے ہیں کفیل مجھے تنگ کر رہا تھا میں گیاج سفارت کھانا سفارت کھانا والوں سفارت کھانا میں آپ کو پتا پیپر کیسے جمع ہوتے ہیں آپ کا اکامے اکسپائر اکامہ چاہے اکامے ٹھیک ہے جی چاہے ایک ہے چاہے پانچ ہے اچھا ہی آپ کے اکامے اکسپائر ہوں اور آپ کا کفیل آپ کی کمپنی آپ کا مستصہ ریڈ ہو گرین نہ ہو ریڈ ہو تو سفارت میں آپ کے پیپر جمع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے بہت سی ویڈیو لائف شیئر کی ہوئے ہیں جدہ سفارت پاکستان سے تو آپ کے پیپر جمع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ابھی شہنوں کے حساب سے ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے مثال کا طور پر جدہ کی اگر بات کر رہے ہیں دو چار بات چھ ماہ بھی لگ سکتے ہیں سفارت والے آپ کو خود بھی بول دیتے ہیں کہ ممکن اتنا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے جی تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے بعد میں آپ کا خروج لگ جاتا ہے مکتوے عمل سے لیگل خروج لگتا ہے اور اس صورت میں آپ دوبارہ سعودی ریبیا واپس بھی جا سکتے ہیں نیو ویزر کا طور پر ہاں مطار پیپر اپنا جانے سے پہلے ایک دفعہ چیک کروالیں یعنی کہ نکلوالیں جو کہ ہم اکثر میں بختلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جو کہ میں نکال دیتا ہوں جن بندوں کو چاہیے ہو اگر آپ کا کوئی بندہ ہے تو اسے بھیج دے جوازات سے جوازات سے ممکن ہے نکلتا ہے کئی بندوں کو نہیں نکال کر دیتی ہیں کیونکہ وہ پیپر جو ہے بھائی وہ اس کے لئے بولتا ہے کفیل لاؤ یا سعودی لاؤ اس لئے جدہ شمیسی جیل میں اگر آپ کو بندہ جا سکتا ہے وہاں کھی سعودی سے بات کر لے ٹھیک ہے وہ ان کو نکلوا کر دے دے گا اگر آپ ہم سے نکلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے ابھی سفارہ سے تو یہ کام ہو گیا یہ بھائی سفارہ میں گیا سفارہ والا نے بولا یا آپ کا بلاغ ہے اچھا ایک ہوتا ہے حروب ایک ہوتا ہے بلاغ حروب یعنی کہ کفیل ان کا سفر بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی وہ حروب لازم ختم کروانا چاہیے پھر ہی آپ سفر کر سکتے ہیں یہ مکتب عمل میں گیا ہے مکتب عمل میں لاؤں نے یہی بولا ہے کہ آپ کا بلاغ حروب ہے کفیل کی طرف سے وہ ختم کروائیں ابھی بھائی کی مشکل یہ ہے کہ یہ سفر کرنا چاہتے ہیں اور بولتے ہیں میں مکتب عمل جاتا ہوں وہ سفارہ سفارہ سے مکتب عمل یہیں گھوم رہا ہوں میں اور میرا کام نہیں ہو رہا ہے یار جو چیز ہے وہ ست دیکھنے یہ موبائل ہے نا آپ کے پاس ٹھیک ہے جی یہ موبائل ہے اس میں ہم گوگل اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے وزارت عمل ٹھیک ہے میں اس ویب سیٹ کو اکثر بندوں کے جو میرے پاس پاسپورٹ ہیں اکامے بغیرہ سنڈ کرتے رہتے ہیں بھائی میرا چکر کو بتا دو میں ان کے چک کرتا رہتا ہوں اس لئے میرے سامنے آگئی ہو یہ وزارت عمل کی MOIGOD.SA ٹھیک ہے دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ کو دکھائی دے جائے گی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آگے آپ سے اکامہ نمبر یا پاسپورٹ نمبر جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نے لکھنا ہے نیچے وہ جو فگر کورڈ لگا ہوا وہ لکھ دینا ہے پاکستانی شہریت لکھنی ہے انڈیا لکھنی ہے سرچ کر کے دیکھ لیں آپ کا سٹیٹس کیا ہے on the job ہے absent from the work ہے یعنی کہ بتا گئی بنانمل تو ہے یا آپ کام کے اوپر حاضر ہیں یا آپ کا بلاگ حروب شور ہے یا چک کرتے رہیں جب آپ کا بھائی کفیل آپ کا حروب دیتا ہے یہ ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد چک کریں آپ اپنے اپشر سے بھی چک کر سکتے ہیں اپنا تمام آپ کا حروب گئی رہا تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ ایسے ویبسٹر سے بھی چک کر سکتے ہیں ہر دوسرے دو چار دن کے بعد چاہے ایک ہفتے کے بعد چک کرتے رہیں آپ کا کفیل جب آپ کا حروب دے گا ٹھیک ہے جیسا کہ اس بھائی کا بول رہا ہے میرا بلاگ حروب دیا اور میں حلال کے کفیل کے پاس ہی تھا تو آپ کو پتا بھائی دو چار دن پانچ دن کے اندر چل جائے گا جب آپ چک کریں گے میرا تو حروب دے دیا ہے تو سیدھا مکتب عمل کا روح کریں ٹھیک ہے جی کسی کے نہ سنیں مکتب عمل میں جائیں جا کر بولیں یہ پانچ دن پر پرانی بات ہے میں نے کل چک کیا مجھے پتا لگا میرے کفیل نے میرا حروب دیا ہے اور نجائز حروب دیا ہے مکتب عمل اس کے اوپر کاروئی کرے گا اور آپ کے کفیل کو ایک دو دن کے اندر بھلائے گا اور آپ کا حروب کینسل کروا دے گا ٹھیک ہے جی چاہے بلاگ حروب لگایا اس نے چاہے حروب لگایا چاہے آپ کو کسی معاملے میں مطلوب ہی کیوں نہیں کیا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ تمام تر ریکارڈ آپ کا کلیر کرے گا آپ کے کفیل کو بلا کر پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے پندرہ دن کے اندر اندر ہاں پندرہ دن کے بعد آپ کو پتا چلا تو پھر بھائی مکتب عمل جا سکتے ہیں بھائی کیس کر سکتے ہیں وہ کیس پھر لمبا چلتا ہے یہاں کفیل کی منتصماجت ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں ویڈیو صرف شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنا سٹیٹس چیک کرتے رہیں اگر کوئی بھی کسی قسم کی در آپ کو مشکل ہے تو بھائی آپ مکتب عمل جا سکتے ہیں سفارہ جا سکتے ہیں یہاں ورس اپ کے اوپر میں اس لی ویڈیوز میں اپنا ورس اپ شیئر یہاں بھی دکھا رہا ہوں آپ کو آپ اس کے اوپر رابطہ کر کے مجھ سے بھی اگر کچھ ہوا آپ کو میرے لائک بتانے کے متعلق تو میں بھی آپ کو بتا دوں گا